دیکھو بارہ سال کا بچہ جو ہے نا اور بھی کیا ڈیم ہو رہا آپ کو پتا ہے دو بجرے دو بجرے بارہ سال کا بچہ محنت کر رہا ہے کس کے لئے کر رہا ہے ہمارے جو بھائی پریشانی ہوں اسلام علیکم برینڈ تو آج چکے ہیں کوئی نئے ویلوگ کے ساتھ بھائی آج کا ویلوگ جو تھا میرا تو تھوڑا آپ کو پتا ہے ایسے ہی ہے کہ میں تفریح والا ویلوگ مانگتا ہوں لیکن اس وقت جو ہے تھوڑا ویلوگ سیڈ ہے اس کے اوپر وہ اس لئے کہ ہمارا ایک دوست گیا باتا باہر وہ آیا ہے تو اس نے کچھ ہمیں اچھی باتیں بتائی ہیں جس وقت ہم نے بولا دیا چلو ہم زیادہ تیزادہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر ایک ویڈیو ایک ویلوگ ہی بنا لیں تو آج ہمارے ساتھ شامل اومیر بھائی بھی ہے یہ کھڑے ہوئے اومیر بھائی دریا دے اور دوسری بات یہ ہے ہمارے ساتھ ایک آسید بھائی بھی موجود ہے تو بھائی یہ جو آسید بھائی ہیں یہ اصل میں بھار گئی دے اس کی ڈیٹیل جو بتائیں گے وہ پوری اومیر بھائی بتائیں گے السلام علیکم گائز کیسے آپ لوگ سب ٹھیک 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 ہے آج کا جو ٹوڑا ٹوپک ہے ہمارا سیریز ٹوپک ہے سیریز ٹوپک کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو پاکستان کے اندر فلڈ آئے ہوئا ہے سکسٹی پرسنٹ ہمارا جو ہے ایریا ہے سندھ کا اور کچھ بلوچستان کا ایریا ہے وہ فلڈ کی نظر ہوا ہے ایک سہلاب آئے ہوئا ہے اس کے نئے جو ہے پورا ملک اس میں جو ہے ڈونیٹ بھی کر رہا ہے چیزیں معاملات بھی دیکھ رہا ہے لیکن سب سے آگے بڑھ چڑکے جو ہے وہ ہمارا کراچی شہر ہے وہ اس میں جو حصہ دارلہ ہے کیونکہ کراچی شہر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کچھ بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس میں جو ہے کراچی سب سے آگے کھڑا بہت ہے اور باقی جو ہے ہم وہی چیزیں دیکھائیں گے بھی آپ کو کس طرح سے کام ہو رہا ہے یہاں پہ اور کتنے لوگ جو ہے وہ فنڈس کو چیزوں کو جو جمع کر رہے ہیں وہ سب چیزیں ہم آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاتے ہیں تو جی جو ہمارے بھائی آئے تھے جو یہ معاملات سب دیکھ کے آئے ہمیں ان سے ملواتے ہیں آپ کو بات ساری یہ ہے کہ وہ ہی اپنے موں سے بتائیں گے آسف بھائی یہ ہمارے موجود آسف بھائی آپ بتائیں آپ جو دیکھ کے آئے اپنی آنکھوں سے وہ کیا کیا دیکھ کے آئے جو حقیقت ہیں بھائی حالات بلوچستان کی طرف میں گیا تھا تو حالات تو بہت زیادہ جو ہے نہ خراب ہیں اس ٹائم پہ ان کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ حد تک کہ پہننے کو نہیں ہیں حالات بہت خراب ہیں تو آپ سے جتنا ہو سکے ڈونیٹ کریں فلائی ادارے کام کر رہا ہے لیکن فلائی ادارے بھی وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے کیونکہ روڈز بند ہے اس وجہ سے فلائی ادارے بھی آگے تک نہیں پہنچ رہا ہے جتنا ہو سکرہ ہے وہ کر رہا ہے تو آپ کسی اچھے بندے کو دیکھ کے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہنچائے گا آپ کی امداد تو آپ اس کو دونیٹ کریں ٹھیک ہے آسف بھائی تو بھائی آسف بھائی یہ کام کرتے ہیں ابھی ہم کیمپوں کے اوپر بھی چلتے ہیں اور واقعی بھی سروے کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہو یہ جو گاڑیاں آپ کی روزانہ جارہی ہیں کس طریقے سے جارہی ہے ڈونیشن آپ کے پاس کیا کیا آگئی ہے اور آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم اپنے جو بھائی ویڈیو جو ہم بناتے ہیں زیادہ زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں وہ ہم آپ لوگوں تک پوچھائیں گے تو جو بھی یہ اس کے اندر بر چڑھ کے حصہ لیں آپ لوگ چلیں اومیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تھوڑا گاڑی کے اندرہ ہو رہا تو اس لئے ان کا چہرہ نظر نہیں آرہا بلکل نہ یہ نظر آگیا ہے اومیر بھائی تو ہمارے ساتھ اومیر بھائی موجود ہیں اویسا نہیں کہ ہم دونوں نکل گئے چلیں بھائی ایف جی آر ایف گلشہ نقبال کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں ہمارے ساتھ ہے یہ بھائی موجود ہیں بھائی اسلام علیہ وسلم سر جی مجھے بتائیں کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے کس طریقے سے آپ نے اومنیشن وگرہ جمع کر رہے ہیں اور کس طریقے سے بجوار ہیں اگر کوئی آپ تک آنا چاہے تو کس طریقے سے آئے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایف جی آر ایف کا جو ہمارا یہ ادارہ ہے ریلیف کیمپ ہے یہ حسن اسکوائر پہ لگا ہوا ہیں ماشاءاللہ کنشن یو سی کے تیرے ہمارے سٹرال ہیں اس کے علاوہ ہمارے جگہ جگہوں پر مزیدوں کے احترام پہ بھی سٹرال لگے ہیں اور اس پہ باقاعدہ ہمارا شوشل ویڈیا پہ اکاؤنٹ بھی ہے اس کے ذریعے بھی آپ جو امداد کر سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک قصیب تعداد میں الحمدللہ یہاں پر اسلامی بھائی امداد جمع کروا رہے ہیں تو دعوت اسلامی ایف جی آر ایف کے تحت آپ بھی یہ جتنے بھی مشکل میں ہیں ہمارے ان کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم امداد یہ جمع کرائیں اور یہاں خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ وہاں پر جو ضرورت ہے وہ کھانے پیری کی اشیاء کی ضرورت ہے خاص اشیاء ہم ہاں پر کلہ دے اور گھر وغیرہ سارے سب کے ختم ہو گئے ہیں وہاں پانی موجود ہے اور ایف جارب نے یہ بھی دعوت اسلامی نے ایف جارب نے یہ عہد کیا گیا انشاءاللہ ان کے گھر بھی ہم بنا کر دیں گے کیونکہ جیسی پانی خوشک ہو جائے گا اس کے بعد ان کا پیسار ہوگا نہ روزگار ہوگا نہ گھر ہوگا ان کا روزگار بھی انشاءاللہ بحال کر کے دے گی دعوت اسلامی ان کے گھر بھی بنائیں گے انشاءاللہ تو تمام اس میں ضرور اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کریں گے امداد کا وقت ہے اللہ کو راضی کرنے والا وقت نہیں جی بھائی بلکل آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے رات کے ڈیڑھ دو دو وجہ تک کیم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ نے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بڑھ چھڑکے تھے لیکن جس سے چتنا ہو رہا ہے بلے دس روپے بیس روپے پچاس روپے سو روپے جس کی جو ایسیہ دیں وہ ان بھائی کو دیں تاکہ آپ کی جو دیوی رقم میں کہ ٹھیک مستحق جو ضرورت مند ہے اس تک پہنچ رہی ہے اب یہ ہمارا مدلی کافلہ ہے انشاءاللہ تین دن کا مدلی کافلہ ہے تو یہ ہمارا مدلی کافلہ جو ہے اندرون سن جا رہا ہے اسی حوالے سے یہ امداد لے کے جائیں گے وہاں پر ہم انشاءاللہ پکا ہوا کھانا پیش کریں گے وہاں پر اور جس طریقے کی بھی ضرورت ہے انشاءاللہ وہ شمیہ سے لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان کو ریلیف دیا جائے جن کی ان کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہوگی تو انشاءاللہ جزا و جل آپ تمام حصہ ہیں بھائی اس میں ضرور جو ہے اپنا تعبون پیش کریں تو دیکھیں بھائی جتھے جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کو دونیٹھن کریں اور یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں لوگوں نے ابھی بھی ان کو کافی حد تک مال دیئے میں یہ روگ روز آنا جان کی دابتیں پر گاریاں نکال لیں بھیج رہے تو یہ گلشن کے گلشن اکبار کے اندر کیمپ لگا ہوا ہے کتنا پہ تک اپن ہوتا ہے جی گلشن بھائی یہ 24 آورز ہم یہاں بیٹے میں ٹھیک ہے تو اور انشاءاللہ زبا جل ابھی تک ہمارا یہ کیمپ جاری ہو ساری ہے ٹھیک ہے اور یہ ابھی انشاءاللہ جاری رہے گا ٹھیک ہے بھائی زیادہ آئے گلشن اکبار کے پر کیمپ لگا ہوا ہے یہاں پہ آئیں آپ ان کو ڈونیشن بھو ٹھیک ہے تو فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ بھائی کو احساس ہوا اپنی گاڑی کھڑی کر کے ایک بھائی کی گاڑی بنتی اور انہیں ڈھکا لگانا شروع ہو گا تو یہ بھی ایک طریقی کے فلائی کام ہے ماشاءاللہ سے ہم سب کو کرنا چاہیے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی بھائی اسٹارٹ کروا کے ہی آئے ہیں بھائی کدھر چلے گا ہیتے کسی کام آنا ہے زندگی ہے لوگوں کے کام آئے روٹوں پہ کسی ہی گاڑی بس ہے تو اس کی مدد کر رہے اس کی ہیلپ کر رہے تو بھائی بیتی بھی آج ہم جو نا خدمت کرتے کے لئے نکلے لوگوں کی اور وہ ہی کر رہے ہیں ہم لوگ بھائی ہم لوگ سیکنڈ لوکیشن پہنچ چکے ہیں سیکنڈ جگہ پہنچے ہیں کشمیر روڈ والے اور یہاں پہ بھی بڑے لیول کا کام ہو رہا ہے یہ فانڈیشن بھی سیلاب زدگان کے لئے بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور بہت زیادہ سامان بھی انہوں نے جمع کر رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تھوڑی تیر میں کچھ پرمیشن لینے کے لئے بیٹھے ہوئے تھے باہر کے سائٹی اگر پرمیشن ملتی ہے تو ہم آپ کو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے خدمت کس لیول کا کام کر رہا ہے اور کہاں تک ان کی ریسائی اور کسی بندے سے بہر بات بھی کریں گے ان کے رضاکار سے تو چلتے ہیں بھی باہر کے سائٹ پہ اور دکھاتے آپ کو سامان رات کے دو بجنے والے ہیں اور اسی انرجی کے ساتھ اسی چیزوں کے ساتھ لوگ لگے میں ہیں اور کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ سامان کا آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور چل بھی رہے اور ہم کسی رضاکار سے ان کے بات بھی کرتے ہیں اور وہ آپ کو بتا دیں گے کیا کیا سامان یہ کس طرح سے پہنچا رہے ہیں انٹیریئر کے اندر اور بلوچستان کے اندر مطلب کیا ان کا پروسیجر ہے اور کیا کیا چیزوں کی نیڈ ہے اور لوکیشن وغیرہ وہ سب ہم پوچھتے ہیں تو بھئی یہ جو اینم کسی کمپنی کے اندر موجود نہیں ہے یہ وہاں موجود ہے جہاں لوگوں کی بڑھ چڑھ کے مدد کی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے کتنی بڑھ چڑھ کے مدد کریئے ہارون بھئی ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ خدمت کے جو ہم جس پلیس پہ آئیتے ہیں وہاں پہ آرون بھئی ہوتے ہیں ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کیا پروسیجر ہوتا ہے آپ کس طریقے سے مال بیج رہے ہیں سب چیزیں بیج رہے ہیں اور کیا کیا چیزوں کی آپ کو نیڈ ہے ان سے بات کریں گے آرون بھئی سے سب سے پہلے تو اس وقت سب سے زیادہ نیڈ وہاں پر جو نے میڈیسنز کیے کیونکہ زیادہ سی بات آپ کو پتا ہے کہ جب بابا پھوٹ چکی ہے پانی جگہ جگہ کھڑا ہے دینگی اور ملیریا وغیرہ بھی اسی طرح جو ہے وہ ہوگا تو سب سے زیادہ میڈیکل کیمپس کے نقاد کی ضرورت ہے وہاں پر میڈیسنز کی ضرورت ہے دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ الخدمت الخدمت دیکھیں پورے پاکستان میں چینٹرلائز سسٹم کام کرتی ہے جیسے ایک بیس کیمپی ہے ہمارا کراچی کا یہاں پر ہے کراچی میں اسی طرح ایک سو تیس مقامات پر دیگر جگہ پر بھی ہمارے کیمپس لگے ہیں لیکن یہ ہمارا بیس کیمپی ہے اسی طرح ہمارا جو کام کرنے کا سسٹم ہے یہاں سے ہمارے روزانہ دس ٹرک روانہ ہوتے ہیں وہ دس ٹرک وہاں جو ہمارے جہاں پر بھی لوگوں کو ضرورت ہے وہاں پر موجود جو لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سے چیک آؤٹ کیا ہوا ہے کہ ان ایریاز کے اندر ابھی فوری طور پر امداد کی ضرورت ہے وہاں ہمیں ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں اس حساب سے ہم یہاں سے ٹرک روڈ کرتے ہیں اور اس کو روانہ کر دیتے ہیں وہاں پر الخدمت نے جہاں پر بستیاں قائم کرنے کی ضرورت وہاں پر بستیاں قائم کر دی ہیں جہاں پر میڈیکل کیمپس لگانے کی ضرورت ہے اور میڈیکل کیمپس لگا دی ہیں الخدمت کے تیز سکھر کے اندر مرکز ہی ہم نے کچن قائم کر دی ہے جہاں سے پکا پکایا کھانا اطراف کے تمام ان علاقوں میں بیجا جا رہا ہے جہاں پر فوری طور پر ضرورت ہے بڑی تعداد میں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ لوگوں کو سکول کے اندر لاکر رکھا گیا ہے کیونکہ ان کی عبادیاں خراب ہو گئی ہیں اسی طرح یہاں پر بھی ہم نے بیس کیمپ کے اندر ہمارا جو کراچی کے یہاں بھی پکا پکایا کھانے کی فرامی کے لئے کچن قائم کر دی ہے اس کچن سے جو ہے نا جو کراچی کے اطراف کے علاقے تھے گڑاپ کے اور اس کے علاوہ بھی سندھ اور بولوچستان کے مکلی فضلہ کے جو لوگ کراچی کے سکولز میں لاکر رکھے گئے ہیں ان کو فوری طور پر کھانے کی فرامی کے لئے یہاں سے روزانہ سین ٹائن پکا پکایا کھانے جو اس کی فرامی کی جاری ہے باقی آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے وزیٹ کیا یہاں پر ہم نے جو شہر بر سے ڈونیشن آرہا ہے اس کے کورنرز بنائے میں ان کورنرز کے حساب سے سورٹنگ ہوتی ہے اور اسی حساب سے ہر کورنر میں سے جو ہے وہ تمام پوشن کے حساب سے سامان لوڈ ہوتا ہے ٹرک پہ تاکہ ہر شخص کی ایک بنیادی پوری ضرورت مکمل ہوسکے اس کو راشن بیک بھی مل جائے اس کو کپڑے بھی مل جائے اس کو میڈیسن کی ضرورت بھی اس کی پوری ہو جائے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو یہاں سے روزانہ کی بنیاد جو دس ٹرک جا رہے ہیں میں اہلیانے کراچی سے اپیل تو ایک نورمل سی بات ہو جائے کہ بڑے دل والے اہلیانے کراچی دل پھول کے مدد کرنے اور یہ کیمپ بھی ان کراچی والوں کے دل بڑے ہونے کا ثبوت ہے کہ آپ نے دیکھا ہے بڑا پڑا ہے آپ سب سے رضاکاروں کی بڑی تعداد میں میں نیڈ ہے کہ وہ یہاں ہیں سوٹنگ کے عمل میں اسٹیل ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی تعداد میں یہاں پر جو کراچی سے کپڑے آئیں ان کی سوٹنگ ضروری ہے بچوں کے علاق کرنے خواتین کے علاق کرنے مردوں کے علاق کرنے اس کے علاوہ یہاں جب ٹرک لوڈ ہو رہا ہوتا ہے انلوڈ ہو رہا ہوتا ہے بڑی تعداد میں گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں جا رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی مین پاور بہت ضروری ہے مین پاور بہت ضروری ہے جو اس کو لوڈ ان لوڈ کرنے میں تعاون کر رہی ہو جو مال اوثر گیا اس کو سوٹنگ کرنے میں فور جمپل ایک ٹرک آیا ہے اس کے پر بسکٹ بھی اس میں پانی بھی اس میں ساری چیزیں تو اس چیز کی ایڈنٹی فائکیشن کے بھئی یا پانیاں اتار دے اس طرح ہمیں بڑی تعداد میں جو ہے نا ولینٹیئرز بھی درکار ہیں تو میں آپ سب سے اس وی لوگ کے ذریعے جو ہے وہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے مال کی صورت میں بھی کراچی والے جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں اپنے وقت کی صورت میں بھی کراچی والے مدد کر رہے ہیں دو گھنٹے دن میں الخدمت کے ساتھ گزار رہے ہیں یہاں پر رضا کرانہ تھور پر اور آپ کا دیا ہوا ہے یہ دو گھنٹے کا وقت نیکی کے اس کام میں جب شامل ہو جائے گا تو آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا بلکل ایسا ہی ہے بھائی نے بات کری اور اب مجھے یہ چیز پوچھتی ہی تھی جیسے لوگوں کے لئے بیسک نیٹس جو ہوتی ہیں لوگوں کی وہاں اس کے لئے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جیسے کہ ہم اردر الگ الگ پلیٹ فارم سے سن بھی رہے ہیں کہ جو بیسک نیٹس بیسک پوڈ جو درگار ہو آپ کیا پیل کرنا چاہیں گے کیا کیا چیز آپ کو جو بیسک نیٹس چیز ہیں وہ آپ کو درگار ہیں کیا پیل کرنا چاہیں گے آپ پر کچھ کی والوں سے دیکھیں کراچھی والے الحمدلللہ کپڑے تو بڑی تعداد میں بیج رہے ہیں بلکل کراچھ کی وہ زیادہ نیٹ ہوتی ہے اب وہاں پر بچے ہیں ان کے لئے دودھ کی ضرورت ہے وہاں پر فیملیز کے ہیں چھوٹے بچے جس کا گھر چلا گیا ہے جس کے بعد چار در چار دیواری نہیں ہے جو ایک ٹینٹ وہ بھی کسی کے ڈونیشن میں بیٹھا ہے اس کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے سوائے ہماری امیدوں کے کہ ہم جو یہاں سے بیجیں گے وہ اپنے بچوں کو استعمال کرے گا کوئی استعمال کرے گا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کھانے پینے کی اور خوش کشیا کی فوری طور پر ضرورت ہے اس میں راشن شامل اس میں چاول آٹا ٹیل گی یہ ساری چیزیں شامل ہو لکڑی پہ کھانا پکا لے گا لیکن اس کے لئے اس کو ٹیل گی راشن دال چینی چاول ساری چیزیں چاہی ہوں گے بالکل چاہی ہوں تو ایسا ہی ہے بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا اور رات کے دو بجے اللہ پاکہ آپ اس کی محنت کو بھی پبول کرے اور میں اپنی آڈینسے بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کی ہی ہلپ کریں ان کے پاس آئیں الخدمت پہ آئیں اور اپنے دن کے دو گھنٹے کم سے کم دیں بلے کسی مال کی صورت میں اپنی جان کی صورت میں مطلب یہاں آکے جیسا بھائی نے کہا کہ چیزیں سوٹ کرانے میں ہمیں ان کو رضاکاروں کی ضرورت دیں تو اپنا ٹائم دیں اپنا قیمتی ٹائم دیں آپ کی اللہ پاک اس محنت کو مطلب کامیاب کرے گا بلکل ایسا ہے بائی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے بہت شکریہ یہ چیزیں bijنا مجھے یہاں پہ بہت جیسے کچھ ک studen عارس آپ ہمارے سب یہاں پر کام پر لگے ہیں بچے بھی چھوٹے بڑے سب لگے ہیں لیڈیز وغیرہ سب آتی ہیں ان کو ملونہ بھی گھر بیش دیا لیے تو ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں عمر بارہ سال بارہ سال کا بچہ جو ہے نا ابھی کیا ڈیم ہو رہا آپ کو بتا ہے؟ دو بجرے بارہ سال کا بچہ محنت کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ ہمارے جو بھائی پریشانی ہوئی لیے ٹھیک ہے بیٹا رگے روشی جذبے کے تاتھ مشہاللہ کھانے ہاں آئے دیکھیں ہم لوگ آئے سارے کیمپوز ہم لوگ پورے نہیں کر پائیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی لیکن جتنا بھی ہو سکتا ہم لوگوں نے کیپچر کر کے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ کس طریقے سے بڑھ چڑھ کے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے تو بس یہ ہی ہے جاتے جاتے بھی ہم صرف یہ ہی کہیں گے کہ آپ سے بھی جو ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی کریں ہم لوگوں سے جو ہو رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں اور باقی یہ ہمارے عاصف بھائی ہیں اصل میں بعد ایک ایسی ہے کہ یہ بھی کہنی ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا ویلوگنگ کا چینل ماشاءاللہ سے اب یہ آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں ایسا ہی ہے ان کے ویلوگنگ کا چینل کا نام ہے عاصف صدیقی اتاری ایسا ہی ہے نہیں نہیں عاصف صدیقی کونسا ہے عاصف صدیقی عاصف صدیقی ان کے ماشاءاللہ چینل کا نام ہے انہوں نے اپنا چینل بنا لیا ہے لیکن بات نہ آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ ویلوگ ان کا دیکھیں تو آپ اپنے برابر میں ڈسپرنگ کی گولی ایک ضرور رکھئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کا ویلوگ دیکھنے کے بعد آپ کے تھوڑے شرمیت درد ہو جائے کیونکہ یہ بہت میرا ویلوگ کوئی عجیب سا نہیں ہوگا میں اپنے کام کے لحاظ سے ہوگا انہوں کا اصل میں جو ایونٹس وغیرہ کا پرگرام کرتے ہیں یہ ان کے لحاظ سے زیادہ تر ان کا کوشش یہی رہے گی کہ ویلوگنگ کریں اور بھائی کی یہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ڈسپرنگ والی میں نے بات بولی اس کو توڑا آپ نوٹ کر لیجئے گا ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کو ضرورت پڑی ہے اس کی پر آپ لوگ بولیں گے یارمزا بھائی آپ نے تو اہلی بات بتائی نہیں بھائی کی اومیر بھائی آپ کچھ جاتے جاتے کہیں گے بھائی میں یہ کہوں گا دیکھیں مشکل وقت ہے لوگوں کا ساتھ دیں اور کارانچی ہے دیکھیں کارانچی کی اس ٹیم پر حالت جو ہے نا وہ ہمارا دل جانتا ہے کیونکہ ہم کارانچی میں رہتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی روٹ سے کسی موٹر سیکل پر آپ اگر سفر کرتے ہیں اور اگر موٹر سیکل پر آپ میرے پی آئی بی سے لے کے بفر زون تک چلے ہی آئے تو آپ مٹی میں لطپت ہوئی آئیں گے بلکل نا تو یہ ہے کہ روٹوں کے حال بڑے خراب ہیں مہنگائی ہے بجلی کے بل لوگوں کے دد دس ہزار کے آرہے ہیں بید بھی سزار کے آرہے ہیں اور دوسری چیز یہ سبزیوں کے ریٹ ابھی میں نے کس کچھ دن پہلے سنا ہے کہ پیاس کے ریٹ بڑھ گا ہے ٹیماتر کے ریٹ بڑھ گا ہے اس مشکل حالات میں بھی کناچی کے لوگ جو ہیں وہ بڑ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو ایسا ہے کہ آپ لوگ بھی ساتھ دیں اور گھروں سے نکلیں اور جو رضاکار کے نہیں ہے خدمت کو چاہیے پندے اس کے نہیں بھی جائیں اور کوئی مالی مدد کر سکتے ہیں تو مالی مدد کریں اور جس ادارے کو آپ کو صحیح لگتا ہے ہم یہ نہیں کہہ دیں کہ کسی ایک ادارے کو دے جس ادارے کو جس مسجد کو جس مدارس کو جس چیز کو آپ دینا چاہیں کسی نہ کسی صورت میں ضرور مدد کریں بہت یہی کہنا چاہوں گا انڈنگ نوٹ پہ بھائی بہت اچھی بات کہی ہے امیر بھائی نے تو اس ویلوگ کو انڈ کرنے کا ہمارا ٹائم آگیا ہے ٹھیکے جی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں جبتے کے لئے آپ ہمیں دیجئے جادر